موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز بلوچ جبری گمشدگی کمیشن کی سفارشات پر عمل درامت کیس بلوچ طلبہ کی آدم بازیابی پر وزیر آزم اسلام آباد ہائی کو طلب وزیر دفاع وزیر داخلہ سیکریٹری دفاع سیکریٹری داخلہ کو بھی پیش ہونے کا حکم جیمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس کے خلاف اپیل پر سمات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے درخواست پر سمات کی سلمان صفدر نے کہا کہ چیمن پی ٹی آئی کو سیاس انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اہم معاشی اشاریوں میں بہتری آ رہی ہے وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ اقتصادی نمو کی شرعہ دو سے لے کر دو اشاریہ پانچ فیصد تک رہنے کا امکان آئیم ایف سے سات دسمبر کو پاکستان کے ساتھ مہائدے کی منظوری کا امکان مستقبل میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ پی بی کے خلاف انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کریں گے انتخابی ماحول میں تلخیاں پیدا نہیں کرنی چاہیے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی دioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کیا ندا کی مقیریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیا ندا مہ ستیزنچپ کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کاندا کی مقیریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کاندا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن بلوچ تلوہ گمشدگی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نائندہ سامات پر وزیراعظم کو طلب کر لیا اور کہا کمیشن سے فارشات پر پچپن گمشدہ بلوچ تلوہ پیش کریں ورنہ وزیراعظم پیش ہو بلوچ تلوہ گمشدگی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نائندہ سامات پر وزیراعظم کو طلب کر لیا اور کہا کمیشن سے فارشات پر پچپن گمشدہ بلوچ تلوہ پیش کریں ورنہ وزیراعظم پیش ہو اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ بلوچ تلوہ کی بازیابی کے لیے قائم بزرہ کمیٹی کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے تلوہ کی عدم بازیابی پر وزیراعظم کو 29 نومبر کو طلب کر لیا بلوچ جبری گمشدگی کمیشن کی سفارشات پر عمل درامت کیس کی سامان جسٹس محسن افتر کیانی نہیں کی عدالت نے وزیراعظم کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم اور وزیراعظم کو بھی طلب کریں گے اور وزیراعظم انسانی حقوق کو بھی بلائیں گے یہ کام ایگزیگیٹیو کا تھا لیکن عدالت کر رہی ہے کیا ہم یہ معاملہ قوام متحدہ کو بھیجیں یا اپنے ملک کی بیزتی کروائیں عدالت نے کہا کہ وزارت دفاع سے کون ہے جس پر وزارت دفاع کا نمائندہ عدالت میں پیش ہوا عدالت نے کہا کہ وزیراعظم کو کہیں اگلی سامات پر پیش ہوں اس پر ایڈیشنل اٹارڈی جرنل نے کہا کہ ہم استعداہ کر رہے ہیں وزیراعظم کو نہ بلائی جائے ایڈیشنل اٹارڈی جرنل نے وزیراعظم وزیراعظم کو طلب نہ کرنے کی استعداہ کی جس پر جسٹس محسن افتر کیانی نے کہا کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں سب مذاق بنایا جا رہا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا توہین ہوگی کہ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ جب لوگ لا پتہ ہو رہے ہیں جسٹس محسن افتر کیانی نے کہا کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں سات روز کا وقت دیتا ہوں عمل درامت کریں بلوچ طلبہ کمیشن کی صفارشات کے مطابق پچمن لا پتہ بلوچ طلبہ پیش کریں ورنہ وزیر آزم پیش ہو عدالت نے بلوچ طلبہ کی گمشدگی کیس پر 29 نومبر کو وزیر آزم کو طلب کرتے ہوئے کہا کہ پچمن لوگوں کو لے آئے ورنہ وزیر آزم ذاتی حیثیت میں پیش ہو کوئی فرق نہیں پڑتا وزیر دفاع وزیر داخلہ سیکریٹری دفاع سیکریٹری داخلہ بھی پیش ہو خیال رہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کی کمیٹی سے ایک ہفتے میں رپورٹ طلب کر رکھی ہے اور وفاق کی جانب سے پین وزرہ کی کمیٹی تشکیل دے رکھی ہے سپریم کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس کے خلاف اپیل پر سمات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سپریم کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سائفر کیس کے خلاف اپیل پر سمات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل حامد حان نلتوہ کی استعداہ کرتے ہوئے موقف اپنایا اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹراکورٹ اپیل پر فیصلہ دیا جس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں سائپر کیس کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی درخواست پر سامات ہوئی جسٹس سردار تارک مسود کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے درخواست پر سامات کی جس پر جسٹس سردار تارک مسود نے ریمارکس کیے تارک نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نئی اپیل دائر کر سکتے ہیں سپریم کورٹ زمانت کا کیس اپنی باری پر ہی سنا جائے گا وکیل حامد خان نے انتوہ کی استعداد دوہرائی تو عدالت نے کیس کی سمان غیر معینہ مدد کے لیے ملتوی کر دی جیمن پی ٹی آئی نے درخواست میں سائفر مقدمے کے اخراج اور اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ سات دسمبر کو مہایدی کی منظوری کا امکان مہایدی کی منظوری کے بعد تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی آرینجمنٹ کے پہلے جائزے کے تحت آٹھ دسمبر کو ستر کروڑ ڈالر فراہم کیے جائیں گے مزید احوال اس رپورٹ میں آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ سات دسمبر کو مہایدی کی منظوری کا امکان ہے محایدے کی منظوری کے بعد تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی آرینجمنٹ کے پہلے جائزے کے تحر آٹھ دسمبر کو ستر کروڑ ڈالر فراہم کیے جائیں گے آئیم ایف کے ایگزیکٹیو ووٹ سے ساتھ دسمبر کو پاکستان کے ساتھ عملے کی سطح پر محایدے کی منظوری کا امکان ہے دوسری جانب نگراہ وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ ملک کے اہم مہاشی اشاریوں میں بہتری آ رہی ہے جس سے اقتصادی بحالی کی اکاسی ہو رہی ہے روزگار میں اضافہ اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ اور لوگوں کو غربت سے نکالنے کے منصوبوں کی تکمین میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے وہ عالمی بینک اور ایشائی ترقیاتی بینک کی معاملت سے چلنے والے منصوبوں اور ڈونر کو آرڈینیشن کمیٹی کے اجلاسوں کی صدارت کر رہی تھی دریہ اصنا ڈونر کو آرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا جاری مالی سال میں اقتصادی نمو کی شرح گزشتہ سال کے صفر اشاریہ پانچ فیصد کے مقابلے میں دو سے لے کر دو اشاریہ پانچ فیصد تک رہنے کا امکان ہے وزیر خزانہ نے دو ہزار بائیس کے سہلاب کے بعد بنیادی رھاچے کی بہاری کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی انہوں نے زیادہ تاخیر کے شکار منصوبوں پر تشویش کا اظہار کیا اور اس حوالے سے وزیر آزم آفیس اور صوبائی حکومتوں کی توجہ دلانی کا وعدہ کیا عالمی بینک یورپی یونین ایشیای ترقیاتی بینک یو ایس ایڈ یو این ڈی پی جرمنی جاپان و ایف بی آئی ڈی بی اور دیگر شراکتداروں کی نمائندوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کامیاب جائزے پر وزیر خزانہ کو مپارک بار دی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر سے نیدر لینڈز کی صفیر میسز ہینی ڈاڈری رائج سے ملاقات کی ملاقات میں دو طرفہ اقتصادی تعلقات کے مختلف پہلوں کا جائزہ لیا گیا وزیر خزانہ نے نیدر لینڈز کی صفیر کو مختلف شعبوں میں بلخصوص ایف بی آر کی قیادت میں ٹیکس کی بنیاد میں وسط کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا صفیر نے پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کے عظم کا آدھا بھی کیا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کریں گے مستقبل میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کریں گے مستقبل میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا کہ نواز شریف ہمارے پاس آئے تھے ہمارے تنظیمی شہدہ کے لیے بھی دعا مغفرت کی انتخابی مراحل کو بھی ہم مفہمت ایڈجسمنٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے باقی جماعتوں سے بھی رابطے میں رہیں گے ہم حکومت میں مل کر پالیسیاں بناتے رہیں گے وہ ہمارے گھر تشریف لائے اس پر بھی ہمارے دل ان کے لیے کھلے ہیں مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کوئی انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا پیپلز پارٹی سے آرینجمنٹ نہ بھی ہوا تب بھی ہم انتخابات میں تلفی نہیں چاہتے مستقبل میں نون لیگ کے ساتھ مل کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ بلاول نے بزرگوں کے بجائے انہیں موقع دینے کی بات کی ہے بلاول کی اس بات کا پہلا نشانہ تو خود ان کے والد ہیں بلاول کی والدہ زندہ ہوتی تو پھر کیا صورت حق ہوتی انہوں نے کہا کہ بزرگ اور بچے کی سوچ میں فرق ہوتا ہے یہی فرق بلاول کے بیانات میں نظر آ رہا ہے سربرا جے یو آئی فے نے کہا ہے کہ جس جماعت کا جہاں حق بنتا ہے اس کو اس کا حق دینا چاہیے ہماری تمانائیاں ملک کے لیے استعمال ہونی چاہیے اس پر اتفاق ہوا مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی کہا گیا اگر اکثریت نہ ملی تو نتائش تسلیم نہیں کریں گے کسی بھی پارٹی کو اس کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے انتخابی موحل میں تلخیہ پیدا نہیں کرنی چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے مل کر لمبی جد جہد کی ہے مفاہمت اور سیٹ ایڈجسمنٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے باہم اختلافات کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا بہتر نہیں ملک کے خلاف ابھی بھی سازشیں اور فتنیں موجود ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی